جلسے سے خطاب کریں گے جہلم میں موجود ہے رہنواؤں نے آپ سے کچھ دیر پہلے خطاب کیا اور عمران خان بھی خطاب کرنے کے لیے اس وقت سٹیج پر آ چکے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں اور اللہ صرف تیرے سے بدت مانگتے ہیں جہلم میں آج آپ کے جذبہ اور جنون دیکھ کے آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں خاص طور پہ جس طرح آج ہماری خواتین نکلی ہیں میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے بھی ہیں کیونکہ اچھا اور میں یہ جتنے بھی جھنڈے دیکھ رہا ہوں میری آگے سے آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ تحریک انصاف کے جھنڈوں سے اتنا ہی جتنا آپ تحریک انصاف کے جھنڈے لے کے ہیں اس سے زیادہ پاکستان کے جھنڈے لے کے آئیں تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے کیونکہ میرے پاکستانیوں یہ ایک ملک کی زندگی میں بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ ساری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے ساری قوم فیصلہ کرتی ہے ساری قوم فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے اپنی آزادی کی جنگ لڑنی ہے جدر جدر میں گیا ہوں میں نے کبھی میں نے کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں دیکھے میں جھیلم پہلے بھی آیا لیکن میں نے کبھی جیلم میں ایسا جلسہ نہیں دیکھا اور جیلم اس کی وجہ کہ اللہ نے ہمارے پہ خاص کرم کیا ہے نوجوانوں غور سے سنو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور دوسرا اللہ بناتا ہے جو پلان بنایا گیا تھا سازش باہر سے ہوئی ایک ڈانرل لو امریکی انڈر سیکٹری ہمارے امریکہ کے سفیر کو بلا کے تکبر میں اس کو حکم دیتا ہے کہ اگر پاکستان نے امران خان کو عدم اعتماد میں نہ ہٹایا تو پاکستان کے اوپر بڑا مشکل وقت آئے گا اور پھر ساتھ کہتا کہ اگر پاکستان نے امران خان کو ہٹا دیا اور چیری بلاسم کو لے آئے تو سب معاف کر دیا جائے گا اور پھر ساری سازش ہوتی ہے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق اس میں شرکت کرتے ہیں بائیس کروڑ کی بائیس کروڑ عوام کا منتخب حکومت وزیر آزم اس کو سازش کے تحت نکالا جاتا ہے اور پھر جو اصل اس ملک کی توہین کی جاتی ہے کہ ملک کو جو تیز سال سے اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو جو اس ملک کو لوٹ رہے تھے ان کو اوپر مسلط کیا جاتا ہے اور اس میں اس میں اللہ اکرم کرتا ہے ہمارے پہ کہ ہماری قوم کی غیرت جگہ دیتا ہے ہمیں بیدار کر دیتا ہے اس قوم کی جو قوم جو قوم لا الہ الا اللہ کے نارے پہ کھڑی ہوئی تھی بنی تھی اس قوم کی خودداری جگہ دیتا ہے میرے پاکستانیوں جتنا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہیں کیونکہ ہماری خودداری ہماری خودداری کو اس ملک کے کرپٹ اور غدار لیڈروں نے ختم کر دیا تھا باہر کی قوتوں کے سامنے گھٹنے دیکھے باہر سے ڈکٹیشن لیے خود تو انہوں میں غیرت نہیں تھی قوم کی غیرت کو بھی نقصان پچھایا تو اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں آج میں کہ تُو نے میری قوم کو جگہ دیا ہے چھپیس سال سے چھپیس سال سے میں کوشش کر رہا تھا کہ میرے مولا اس قوم کی خودداری کو جگہ یہ وہ قوم تھی جس کا نظریاتی لیڈر علامہ اقبال تھا اور علامہ اقبال نے ساری ان کی شاعری ایک ہی چیز کے لیے تھی کہ جو خلام مسلمان قوم تھی ان کو جگہنے کی کوشش کی اور ہمارے اور ہمارے تو جب بیرونی سازش کے تحت چیری بلوسم بوٹ پولش کو اوپر بٹھایا تو قوم جا گئی اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کو ایک قوم بنتے ہوئے یہ بڑا کرم ہے اللہ کا اچھا میں ذرا بھی پہلے باقی باتوں سے پہلے ذرا ڈیزل پہ آ جاؤں اچھا ذرا سنیں فضل الرمان بھی اب اس کی بھی جماعت اس ان سارے چوروں کے پلندے میں یہ سارے اقتدار میں آ گئے ہیں بندر بانٹ ہو رہی ہے اب یہ میں نے سوچا کہ فضل الرمان تو بڑا دینی آدمی ہے تو وہ آ کے کوئی تعلیم کی ایڈوکیشن کی منسٹری سنبھال لے گا اس نے ایڈوکیشن کی منسٹری نہیں سنبھال لی اس نے کمیونکیشن کی منسٹری سنبھال لی ہے جس کے اندر این اے جے ہے جس میں سڑکیں بنیں گی اور جس میں پیسہ بنیں گا اچھا اور پاکستانیوں یہ ذرا پاکستانیوں ذرا سنیں میری بات سنیں 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 اب یہ سارے یہ جو چوروں کی کیابنٹ بنی ہیں ساٹھ فیصد زمانت پہ ہیں کسی نے اٹھارہ قتل کیے ہوئے ہیں شریف غاندہ نے چالیس ارب روپے کی چوری کا حساب دینا ہے نیب میں اور ایف آئیے میں بزرداری ادھر ارب اور روپے کا اس نے جواب دینا ہے جو فیک اکاؤنٹس میں پیسے اے آن علی کے بھی اسی اکاؤنٹ سے پیسے جا رہے تھے جس میں بلاول اب جو مفرور ہے سنیں نوجوانوں جو مفرور ہے جو سزا جافتہ ہے جو جھوٹ بول کے بھاگا ہے جو ارب اور روپے کی پراپٹیز میں لنڈن میں رہ رہا ہے اس نے ساری کیابنٹ کو لنڈن بلا لیا ہے تو پاکستانیوں یہ یاد رکھیں کہ یہ سارے کیابنٹ لنڈن جا رہے ہیں آپ کے پیسے پہ یہ اپنے پیسے نہیں خرج کریں گے یہ آپ کے پیسے پہ جا رہے ہیں اور وہاں جا کے مفرور صاحب کو ملیں گے سزائے آفتہ کانویکٹ چھوٹا بزدل ہمیشہ جب جب بھی کوئی مسئلہ ہے ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے اس سے جا کے اس سے جا کے انسٹرکشنز لیں گے یہ ہے اس ملک کی توہین اور اس لیے قوم کھڑی ہو گئی ہے اس لیے سارے پاکستانی کھڑے ہو گئے ہیں سارے پاکستانیوں نے فیصلہ کر لیا ہے سب پاکستانیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور میں انشاءاللہ بیس کے بعد آپ کو اسلام آباد دعوت دوں گا پہلے میں نے سوچا تھا کہ انشاءاللہ بیس لاکھ لوگ اسلام آباد میں پہنچیں گے لیکن جو میں آپ لوگوں میں پھر رہا ہوں اب وہ نمبر چلا گیا ہے پچیس لاکھ پینش اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اچھا چیری بلوسم چیری بلوسم کون ہے شاہد بچوں کو نہیں پتا چیری بلوسم کون ہے یہ وہ یہ وہ ہے کہ اس کا بڑا بھائی نواز شریف اور اس کی بیٹی وہ فوج کو برا بھلا کہتے ہیں اور یہ بوٹ پولش کرتا ہے انہوں نے بڑا اچھا ایک کمبینیشن بنائے ہوئے ان کی پارٹنرشپ ہے اور بڑا بھائی بھی کیونکہ بڑا بزدل ہے وہ جب ملک سے باہر جاتا ہے تو فوج کو برا بھلا کہتا ہے اور چھوٹا بھائی جوتے پولش کرتا ہے تو یہ دونوں اس نے اس نے کوئی کالس نے تقریر کی ذرا سنیں کہتا کہ عمران خان فوج کے بڑے خلاف باتیں کر رہے ہیں ہم اجازت نہیں دیں گے شباہ شریف شرم کرو کچھ تو شرم کرو تم وہ ہو جو میں میر جعفر کا کہتا ہوں تم ہو وہ میر جعفر میر جعفر وہ تھا جب اس نے سراج و دولہ جو مغلوں کا گورنر تھا جب انگریزوں کے خلاف وہ لڑا تھا میر جعفر نے اس سے غداری کی اور پھر انگریزوں نے میر جعفر کو اوپر بٹھایا جس طرح امریکنوں نے شباہ شریف کو اوپر بٹھایا تم ہو میر جعفر اور تمہارے اردگرد وہ جو عاصف زرداری ہے عاصف زرداری تمہارا تو میں یہ کہوں گا کہ جب گیدر کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے میں انشاءاللہ سندھ آ رہا ہوں اور میں اپنی قوم کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں کہ سندھ کو میں نے عاصف زرداری سے آزاد کروانا ہے جو سندھ کے لوگوں کے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے عاصف زرداری تمہارا وہ جو تمہارا بیٹا ہے تیار ہو جاؤ میں آ رہا ہوں سندھ جو تم نے سندھ کو لوٹا ہے لانچوں کے اندر جہازوں میں بھر بھر کے ڈالرز تم نے دبائی بھیجے ہیں میں سب جانتا ہوں تم نے جو پاکستان سے باہر پیسہ بھیجا ہے یہ جو تم آپ آگئے اوپر میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں جب اقتدار سے نکلوں گا میں زیادہ خطرناک بنوں گا تمہارے لیے ادھر تو میں بند تھا آفس میں سارا دن کام وزن بھی میرا بڑھ گیا تو میں تو انتظار کر رہا تھا کہ میں اپنی عوام کے بیچ میں آؤں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس طرح میری عوام میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ کو پتا ہے پاکستانیوں ہندوستان نے کیا کیا ذرا یہ سنے گوھر سے انہوں نے پاکستان کے خلاف پروپیکنڈا کیا انہوں نے چھے سو چھے سو جالی انہوں نے میڈیا ہاؤسز دنیا میں بنائے اور پاکستان کے خلاف پروپیکنڈا کیا اس کو ای یو ڈس انفرمیشن لیب کہتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کس کو باہر سے پروپیکنڈا میں کس کو نشانہ بنایا ایک تھی پاکستان کی فوج اور دوسرا تھا عمران خان ہندوستان نے کیوں پاکستانی فوج اور عمران خان کو نشانہ بنایا کیونکہ دو نوجواروں غور سے سن لو آج پاکستان کو جو اکٹھا رکھیں گے جو دشمنوں کی پوری کوشش ہے کہ اس ملک کے تین ٹکڑے کیے جائیں جو پلوچستان میں وہ تہشت کردی کروا رہے ہیں ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ پاکستان کو توڑا جائے ایک پاکستان کی فوج اس ملک کو کٹھا رکھ رہی ہے اور دوسرا تحریک انصاف جو سارے پاکستان کی فیڈرل پارٹی ہے جو سارے پاکستان کی پارٹی ہے اور وہ چاہتے ہیں عمران خان اور فوج کے خلاف اس لیے وہ کیمپین کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان دو کے ہوتے ہوئے پاکستان نہیں ٹوٹے گا دیریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جو دس دنوں میں پشاور میں بھی تاریخی جلزہ کر سکتی ہے مزار قائد کراچی میں بھی تاریخی جلزہ کر سکتی ہے اور منارہ پاکستان کو بھی پار سکتی ہے دس دنوں کے اندر اور آج جیلم میں بھی تاریخی لوگ اس داداد میں آئے اپتاباد میں بھی آئے اور میاں والے میں بھی آئے وہ صرف ایک جماعت کر سکتی ہے وہ تاریخ انصاف ہے باقی یہ مل کے بھی سارے یہ جو چوروں کا پلندہ ہے یہ مل بھی جائے تو منارہ پاکستان میں پورا زور لگا کے تھوڑا سا بھی جلسی بھی نہیں کر سکے تو جب شباہ شریف تم یہ کہتے ہو کہ عمران خان نے فوج کی تنقید کی شرم کرو عمران خان کا جینا مرزہ پاکستان میں ہے مرہ تو دعا کرو کہ مجھے ای سی ایل پر ڈالو میں جانا ہی نہیں چاہتا پاکستان سے باہر میرا پیس سال میں نے باہر کرکٹ کھیلی پروفیشنل کرکٹ کھیلی پیسہ بنایا لنڈن میں فلیٹ خریدا سب کچھ بیچ کے میرا سب کچھ میرے ملک میں ہے جینا مرزہ میرے ملک میں ہے اور یہ یہ ذرا سنیں یہ شریف کراپٹ خاندان پہلے نواز شریف اس کو جب جنرل مشرف نے ملک سے باہر جیسے اس نے سعودی ریبیا بھیجا لیٹر سائن معایدہ سائن کر کے سعودی ریبیا گیا جھوٹ بولتا رہا میں نے نہیں کوئی سائن کیا پھر ادھر سے لنڈن پہنچ گیا آٹھ سال ملک سے باہر زرداری جیل سے نکلا وہ سیدھا لنڈن اور امریکہ پہنچ گیا اور اب واپس آئے دونوں نے این آر او لے کے این آر او لے کے واپس آئے دونوں نے لوٹنا شروع کیا اب یہ سنیں میں نے ابھی تک جت ساڑھے تین سال میں ایک نیجی دورہ نہیں کیا میں سارا وقت پاکستان میں تھا نواز شریف نے چوبیس نیجی دورے کیے لنڈن کے زرداری نے پچاس نیجی دورے کیے دوبئی کے یعنی یہ سارا وقت حکومت تو پاکستان کی کرنا چاہتے ہیں پیسے باہر ہیں بچے باہر ہیں عیدے باہر ہیں علاج باہر ہیں بینک اکاؤنٹس باہر ہیں پراپٹیز باہر ہیں اور تم شباز شریف کہہ رہے ہو کہ امران خان فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں تمہارا جو نواز شریف تھا ہندوستان میں جا کے پہلے تو ملا جب لرندر موڈی کے بھاگا بھاگا گیا اس کے جوتے پالش کرنے تو کشمیری ہوریت لیڈرز کو ہی نہیں ملا درکن اس سے اپنے فورن آفیس کو کہا کہ کوئی ہندوستان کی تنقید نہ ہو ادھر جو جو ڈان لیکس میں کیا تھا ہندوستان کو پیغام پہنچاتا ہے کہ جی میں تو دوستی کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی فوج نہیں کرنا چاہتی نرندر موڈی کہتا کہ پاکستان کا جو سپا سلار ہے اس وقت رحیل شریف کہتا وہ دہشتگارد ہے لیکن نواز شریف ہمارا دوست ہے میرے دور میں موڈی نے یہ کیوں نہیں کہا وہ میری فوج کے خلاف اس کی جنتلی دی بات کرنے کی کیونکہ میں منہ نرندر موڈی کو کہتا تھا کہ تم اسلام دشمنوں تم نے جو کشمیر میں کیا تم نے جو ہندوستان میں مسلمانوں سے کر رہے ہو ہم کبھی تمہارے سے دوستی نہیں کریں گے جب تک تم کشمیروں کو اپنا حق نہیں دوگے کبھی نواز شریف کے موز سے کشمیر کی بات سنی کبھی شباز شریف کے نام سے بات سنی آتے ذاتی کہ ہم تو جی نرندر موڈی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تم اس لیے کرنا چاہتے ہو کہ جو تمہیں لے کے آیا انہوں نے حکم دیا دوستی کرنے کا میں جب روس کیا میں نے روس کے صدر سے بات کی کہ یہاں مہنگائی ہے تیل کی قیمت بہت اوپر چلی گئی ہے ہم نے اپنے لوگوں کو رلیف دینا ہے تیس فیصد کم پہ تیل ہمیں وہ بیچنے کے لیے روس تیار ہو گیا تھا تیس فیصد گندم کم قیمت پہ ہمیں دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا کیا شباز شریف تمہاری جرت ہے کہ تم روس سے آج بات کرو اور تیس فیصد کم تیل خریدو آپ کو پہلے جا کے اجازت لینی پڑے گی ان لوگوں سے جو لے کے آئے ہو آپ کو آپ کو ان کو بوٹ پولش کرنے پڑیں گے چیری بلوسم لگا کے اور پھر اجازت مانگنی ہوگی جو نہیں ملے گی آپ کو ہندوستان امریکہ کا سٹریٹیجیکل آئی ہے وہ روس سے سستا تیل خرید رہے ہیں وہ روس سے احتیار خرید رہے ہیں تو امریکن ہندوستان کو کچھ نہیں کہتے کیونکہ ان کی فورن پولیسی ازاد تھی اپنے لوگوں کے لیے تھی ہمارا یہ مسئلہ ہے میرے غیرت بند پاکستانیوں ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے کہ حکمران وہ رہے جنہوں نے ملک سے باہر پیسہ لے کے گئے پیسے کے غلام کبھی اپنی عوام کے لیے کھڑے نہیں ہوئے ایک ظلفکار علی بٹو کھڑا ہوا تھا اس کے خلاف بھی سازش ہوئی تھی سازش ہوئی تھی مداخلت ہوئی تھی اور اس کو پھانسی چڑھائی گئی تھی اور اس کے خلاف کون لوگ نکلے تھے یہی وہ جو کہ نواز شریف کی تب پہلے پارٹی تھی فضل الرمان کی جو پارٹی تھی یہ لوگ نکلے تھے یہ اس سازش کا حصہ تھے جس میں ظلفکار علی بٹو کو گرائے گیا پھانسی دی گئی اور انشاءاللہ میرے پاکستانیوں ایک نیام ملک اٹھ رہا ہے ہمارا ایک خوددار قوم کھڑی ہو رہی ہے میں یہ اپنی اپنی خواتین کو دیکھ رہا ہوں بچوں کو دیکھ رہا ہوں سب نکل رہے ہیں ایک نئے پاکستان کے لیے میں جو بیس تاریخ کے بیس تاریخ کے بعد جب میں آپ کو دعوت دوں گا میں چاہتا ہوں اس میں شرکت کریں ہمارے بڑے بزرگ ہمارے خاص طور پہ تلیر نوجوان اور ہماری خواتین اور بچے بھی ہمارے خاص طور پہ موسیقی 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 میں آپ کو بتاؤں مجھے سب سے زیادہ شرم کا بھائی جب مجھے باہر جا کے دوست ملکوں سے پیسے مانگنے پڑے جب کرزہ مانگنا پڑا مجھے شرم آئی کیونکہ میں نے آج تک اپنے والد سے بھی کبھی پیسے نہیں مانگے تھے میں نے جب پیسے مانگے تھے شوکت خانم کے لیے اپنے پاکستانیوں سے کبھی میں نے غیروں سے پیسے نہیں مانگے شوکت خانم کے لیے نمل یونیورسٹی کے لیے ابھی جو جیلم میں میں نے الکادر یونیورسٹی بنائی ہے ان کے لیے صرف پاکستانیوں سے پیسے مانگے تھے لیکن جب کیونکہ انہوں نے دوالیا نکالا ہوا تھا ملک کا سب سے بڑا ہمارا بیرونی خسارہ تھا مجھے باہر جا کے پیسے مانگنے پڑے کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں تھا اپنے کرزوں کی قسطیں ادا کرنے پہ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے شرمناک بات نہیں ہے جب ایک ملک کا سربراہ کسی اور ملک کے سامنے جا کے کرزے مانگتا ہے پیسے مانگتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ماں باپ سے بھی پیسے مانگتے ہیں ایک بچہ نہیں مانگتا دوسرا مانگتا ہے تو ماں باپ بھی اس بچے کی زیادہ عزت کرتے ہیں جو پیسے نہیں مانگتا جو خوددار ہوتا ہے ماں باپ بھی تو سوچیں کہ غیروں کے سامنے ہاتھ پھلانا تو یہ جب جیری بلوسم نے کہا کہ ہم تو بیکاری ہیں اور غلام ہیں اور ایک اور ان کے رنگ باز سیالکورٹ سے کہتا کہ ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں میرا سوال ہے کس نے ہمیں کس نے ہمیں مقروض کیا تیس سال سے یہ دو خاندان اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں تیس سال سے تیس سال میں یہ اپوپتی بن گئے ان کے بارپپپٹیز فلیٹس جائدادے آفشور اکاؤنٹس اور ملک کو مقروض کر دیا میں تو صرف ساڑھے تین سال حکومت کی ہے تو سوال میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب کہتے ہو کہ بیکاری ہیں تو ہمیں تو غلامی کرنی پڑتی ہے ہمیں بیکاری بنایا کس نے کس نے اس ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے وہ لوگ جو ہمارے میند کش پاکستانی چودہ چودہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کر کے اس ملک میں پیسہ بھیجتے ہیں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں وہ میند کش کے خون پسینے پہ آج ہمارا ملک چل رہا ہے اور یہ ڈاکو یہاں سے منی لانڈرنگ پیسہ چوری کر کے ملک پیسہ بار بھیجتے ہیں تو بیکاری بنایا کس نے آپ نے اور کون اس سے ملک کو نکالے گا میں آپ کو آج یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ہمیں قوم بنتے جا رہے ہیں ایک قوم کے لئے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی جب قوم اکٹی ہو جاتی ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے جب زلزلہ آیا جب فلڈ آیا پاکستان میں دوزار دس میں اربو اربو ڈالرز کا نقصان تھا ساری قوم اکٹھی ہوئی بیرون ملک پاکستانی سب ملکے سب نے اس کا مقابلہ کیا اور ہم نے اپنے آپ کو کھڑا کر لیا اپنے پیر پہ اسی طرح جس طرح ہم قوم بن رہے ہیں مجھے کوئی شک نہیں کہ پاکستانی جس طرح جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ان کا ٹیکس ان کے اوپر خرچ ہوگا یہ کیبنٹ جا رہی ہے ایک مفرور سے ملنے آپ کے خرچے کے اوپر میں نے کبھی اپنی قوم کا پیسہ فضول خرچ اپنے نہ اپنے اوپر کرنے دیا نہ اس طرح خرچ کرنے دیا اور جب قوم کو یقین ہو جائے گا ہم قوم بن جائیں گے ہم ٹیکس بھی کٹھے کریں گے ہم اپنے کرزے بھی دے دیں گے ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم سکولوں پہ یونیورسٹیز پہ ہم اس ملک کو کھڑا کریں گے اور وہ تب ہوگا جس طرح اب ہم قوم بن رہے ہیں اور میں اس لیے آج جیلم آیا تھا اللہ کا شکر ادا کرنا کہ میرے اللہ آپ نے میری قوم کو جگا دیا پیدار کر دیا شعور پیدا کر دیا خوددار بنا دیا قوم کی غیرت کو جگا دیا اور انشاءاللہ بیس کے بعد جب میں آپ کو کال دوں گا ایک ہماری ڈیمانڈ ہوگی الیکشنز کرواو اور امپورٹڈ حکومت نامنظور تحریک انصاف کا پاور شو شیئرمند تحریک انصاف عمران خان جلسے سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا گیا ہے سازش ہوتی ہے تو میر جعفر اور میر صادق شریک ہوتے ہیں منصوبہ بنایا گیا سازش باہر سے کی گئے خبروں کا سلسلہ جاری ہے یہاں وقت ہوا ہے بریک اپ ہماری حکومت باہر سے کی گئے